الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا عبل قاسم محمد و آلہ تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بادو فقد کالا سبحانہم تعالی فی اقلام المجید بسم اللہ محبان ورحیب فلولا نفر من کل فرقتن منہم تائفتن لیتفر قروف الدینی وَلِيُنْزِرُ قَعُمَ هُمْ اِذَا رَجَعُوا عَلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ صدق اللہ علی اعزی سلوات بر محمد و احلی بیت دعا ہے اللہ بدعو اللہ شریح کے ذکر خیر دے صدقنا تمام خواتین و حضراتین دلی دعاں قبول اور منظور پروائے بانیے مجلسی توفیقات خیر جو اللہ ازافہ فرمائے میرے یہ لیچے اشتہار پڑھ گئے میرے محترم سامین میں محسوس کیتا ہے حضرت امام جعفر صادق رہ سلام دی بارگائج اللہ محسوس ہے آج دعا نظران عقیدت اور سرکار نال منصوب مجلس سرکار سادق آل محمد دی بارگاہ جاؤں واسطے میں آیت مجیدہ تلات کی تھی سورہ مبارکہ توبہ دیجئے آیت مجیدہ دا کچھ سالہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اپنے امام دی بارگائج اس آیت ذریعے میں ہوا چاہنا اور ساڑھے آئمہ دی ایک خصوصیت ہے کہ پہلے تلائے کے آخری تک کسے دے بھی فضائل پڑھنے ہون دے پہلے مقدمے دیتا اور دے قرآن پڑھنے پڑھنے دی باچے دیتا اور دے قرآن پڑھنے پڑھنے پیش لفظ دیتا اور دے قرآن پڑھنے قرآن دے ذریعے نہ دی بارگاج پہنچے جائے سکتا ہے قرآن ہی ذریعے اے نہ کھڑ پہنچن داتے اے ذریعے میں قرآن تک پہنچن میں جناب دیتا سمجھ گئی آیت مجیدہ پڑھی ہے او دے بچے لفظ فقہ آئے گا فقہ جنہوں فقہ کہہ لے لفظ فقہ جتو نکلے ہیں وہ لفظ بچائے گا فقہ اس واسطے کے پاکستان چاہے الحمدللہ دو فقہ معروف گئے وہ پچڑا مہینہ گزرے آئے ماہ ربزان المبارک کم از کم سارا سال کسے دن ساڑھے متعلق جو بھی کوئی خیالات رکھے ساڑھے متعلق بندے اپنے خیالات رکھ دیں کوئی بندہ کچھ بھی خیال کر سکتا ہے لیکن اے ماہ مبارک گزرے آئے ماہ رمزان المبارک اے شوال اے شوال المکرم رجب المرجب محرم الحرام سفر المظفر ربی العول لیکن رمزان المبارک یعنی پوریہ مہینہ ہے جو ایک مہینہ ہے جو ماہ مبارک اے جنہ مبارک ساڑھے واسطے ہوندہ ہے ایسا حالات دے مطابق ہر کسے واسطے ہوندہ ہے لیکن میں سمجھنا کہ ساڑھے واسطے بڑا مبارک اے جنہا بندہ سارا سال سانو کافر اندھے ہیں مجھدوئے رمزان دا چند نظر ہوندہ ہے مبارک چند اے ساڑھے واسطے اتنا مبارک کہ فوراں ٹی وی تے ٹائم آجند ہے فقہ جعفریہ کے مطابق صبح سہری کا یہ وقت ہوگا اور فقہ حنفیہ کے مطابق صبح سہری کا یہ وقت ہوگا اے پھر سارا سال جنہے بندے سانو قدیس حابہ دی وجہ تو کافر اندھے ہیں قدیس ساڑھے عقید ہے تو ہی تہٹ کر دیں مختلف انداز نہ بندے ہیں پتہ نہیں کس انداز نہ ہوگا اے پھر دے فتوے لندنی دے ہیں تے اے پھر سال بعد محرم تو ہاں پہلے زہر رمضان بھی تے آئی جنہے اے محرم میں چیسی لوگاں دی نظر جی مسلمان صحابت نہیں ہوتے اے رمضان و مبارک بھی نہیں جی دے وچی دو ٹائم ہوندہ فقہ حنفیہ کے مطابق سہری کا یہ وقت ہے اور فقہ جعفریہ کے مطابق سہری کا یہ وقت ہے اے دا مطلب دو فقہ نہیں ایک فقہ حنفیہ ایک فقہ جعفریہ وہ جی دو لکھیا جندر ٹی وی تے فقہ جعفریہ کے مطابق سہری کا یہ وقت ہے فقہ جعفریہ کے مطابق افتار کا یہ وقت ہے او دو پڑے لکھے بندے پڑے لکھے بندے او دو ہی تے کر لیں دنے کہ بکواس نہ کرو کبھی کافروں کی بھی فقہ ہوتی جی مہربانی آباد اشاد رہو لوجوان میری پنجابی تھی سمجھ آ رہی ہے اچھا میرے بہنی اگر تسی اسی توڑا وزیر اللہ پرداشت کر سک رہے تسی بھی ساڑی پنجابی پرداشت کر رہی چاہیے دیکھونا اسا کتھو لائے کے تکتھے کھڑ کے بزدار نے وزیر اللہ بنایا اس راکی دیالا کے جو پھر اسی بھی تو پھر وہ ساڑی بادری ہے اس واسے ہی توڑا وزیر اللہ پرداشت کر رہی ہے تو اسی ساڑی پنجابی پھرداشت کرنے پیانی سارے سرائی کی ذاکر ساڑے کو جا کر پڑھ دیں اسی سرائی کی سمجھ گئے اسی بول نہیں سکتے لیکن سمجھ دیتے ہیں ہم اس سرائی کی سرائی کی بول نہیں سکتا میں لیکن سرائی کی پوری میں سمجھ گئے تو اسی پنجابی اگر نہ بھی بول سکو پنجابی سمجھ دیتے سکتے ہوئے بہت شکریہ جتو تک وزیر اللہ بزدار رہ چکے ہوتو تک تو میں پنجابی بولنگا میرا حق کی کہ میں بولنگا میرے مہترم سامین اس ماہ رمضان نے سانو منوائے کہ ساڑی کوئی فقہ ہے کہ کافروں کی کوئی فقہ نہیں ہوتا فقہ جدو اندیئے مسلمان دین فقہ جدو اندیئے اہل اسلام دین فقہ جدو اندیئے اہل ایمان دین میں چونکہ صادق عالم حمد بارگاہ چاہیدہ نظران ہے اس وقت میں سوچنا کہ اپنے بچے انفقہ تو اگا گیتا جائے کہ انفقہ کی خارقی کائنات نے سورہ مبارک کا توبہ جرشات فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ قُلِّ فِرْقَتٍ مِنْهُمْ کیوں نہ ہر فرقے سے بندے نکلے کیوں نہ ہر فرقے سے بندے نکلے تائفتن جماعاتوں کی شکل میں تائفہ کی شکل میں گروپوں کی شکل میں کیوں نہ ہر فرقے سے بندے نکلے کس لیے کہ وہ نکل کے آئیں لِيَتَفَقَّهُ فِرْقِدِّينِ کیوں نہ ہر فرقے سے بندے نکلے جماعاتوں کی شکل میں جو دین میں سمجھ حاصل کریں وہ دین کو سمجھیں اجرا لفظیں سمجھیں یہ دی عربی یہ فکر فکر دا میں نے سمجھ فکر دین کی سمجھ کو کہتے ہیں دین ایک ہے دین اہل سنت کے پاس بھی وہی ہے دین اہلِ حدیث کے پاس بھی وہی ہے دین دیوبندی کے پاس بھی وہی ہے دین ہمارے پاس بھی وہی ہے وہ جو دین میں سمجھ ہے وہ الگ الگ ہے بہت شکریہ اسی سمجھ کو فکہ کہتے ہیں اگر کوئی فکہ حنفیہ ہے تو وہ بھی دین کے اندر ہے فکہ جعفریہ ہے تو وہ بھی دین کے اندر ہے فکہ شعفیہ ہے وہ بھی دین کے اندر ہے فکہ مالکیہ ہے وہ بھی دین کے اندر ہے اصل میں بات یہ ہے کہ دین ایک ہے سمجھ میں فرق ہے جب سمجھ میں فرق آ جائے اسی کو فقہ کہتے ہیں بہت سکر ہے اللہ فرمائے دا ہے کیوں نہ بندے نکلے ہر فرقے میں اور کیوں نہ گروہ در گروہ نکلے کس لیے کہ لیتفق کہو اے لفظے لیتفق کہو پھر دین کہ وہ دین کو سمجھیں دین کی سمجھ حاصل کریں پھر اللہ فرمائے دا ہے وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ اور پھر وہ لوٹ جائیں اپنی قوم کی طرف اِذَا رَاجَعُوا عَلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ اور جو وہ یہاں سے سیکھیں وہاں جا کے سکھا دیں جو یہاں سے سیکھیں وہاں جا کے سکھا دیں یہاں لوگ آئیں اور دین کی سمجھ حاصل کریں اور جو دین کو سمجھیں وہ جا کے کچھ ان کو بتا دیں جو وہاں موجود نہیں تھے جنہاں ملکل کل آنے پا گئے یہ دیوبندی آدھی تشریح ہے ترجمہ شاہ رفی الدین دا اور ادھی تشریح شاہ عبدالقادر صاحب محدد سے دے لئے انہوں سے اچھے طریقے ہیں جسامات کر لنا محفوظ کر لنا وہ فرماندین اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کو چاہیے کہ وہ پہلے پیغمبر کی صحبت میں رہے فرماندین یہ آئیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ نے کہا کہ ہر قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے لوگوں کو پیغمبر کی صحبت میں بھیجیں وہاں آ کے لوگ دین کو سمجھیں وہاں سے دین کا علم سیکھیں اور جو وہاں نہیں ہیں ان کو جا کے سکھا دیں نبی کے پاس آئیں نبی کی صحبت میں بیٹھیں وہاں سے دین کو سمجھیں اور وہ جو سمجھیں وہ جو نہیں آ سکیں انہیں جا کے سمجھا دیں انہیں جا کے سمجھا دیں یہی طریقہ ہے دین کے سیکھنے کا ہر مسلمان پہ اس دور میں فرض تھا کہ وہ دین کے سیکھیں دو طریقے ہیں دین کے سیکھنے کے کچھ لوگ پیغمبر کے پاس آئیں وہاں سے دین سیکھیں اٹھ کے جا کے لوگوں کو سکھا دیں لو جناب بڑے میرمان مجلس سے بیٹھے ہیں کچھ لوگ نہیں آ سکیں میں ارز گھر رہاں کچھ لوگ مجلس سے جنہیں آ سکیں اے جنہیں تسی تشریف فرماؤ تو اڈا اکمہ نا ہے کہ تسی یہ تو جو میں پڑھ دوں انہوں سن لو انہوں سن کے سمجھ لو سمجھ کے واپس چلے جو جیڑے آج یہ تھے نہیں آ سکے پین ڈالے وہ تو انہوں کہہ سکتے ہیں کہ مولوی نے کیا پڑھا مولوی نے کیا پڑھا جو اس نے پڑھا وہ ہمیں بتائی ہن تو اسی بھی دہ سکتے ہیں تو اسی بھی دہ سکتے ہیں تسی بھی کمیلا دہ سکتے ہیں میرمان میں دہ سکتے ہیں آخری بندہ بھی ہوئی دا سکھ دیا میری یہاں پہنانے تینگاں نے اے بھی دوجہیاں تینگاں پہنانے دا سکھ دیا کہ جا کے اسام موروی کڑوں اے سنی ہے آیت اے ودی تشریف سنی ہے اے دا مطلب ہے مصطورہ مصطورہ ہوں دا سکھ دیا یار مرد مردان دا سکھ دیا ہونہ ہونہ میرے کڑوں اے بچہ بھی سنی ہے اے بچہ سن اب ضرور بھی سنزا میرے دوست تسی بھی سنزا اے تھے چنگچی دا ڈرائیور بھی بیٹھے اے تھے سکول دا تیچر بھی بیٹھے اے تھے ہسپٹل دا ڈاکٹر بھی بیٹھے اے تھے پروفیسر بھی بیٹھے اس سارے بندے جتو اٹھ کے جان گئے جمیں جمیں میں پڑھ رہا کہ میں سورہ توبہ دی پہلے آیت پڑھی اے دا مذہرہ نمبر دس دیا تاکہ اے بھی جا کے دس سکھو تو اے دا نمبر کی سورہ مبارکہ توبہ دا ایک سو بائی نمبر آیت میں پڑھی ہون میں اے آیت پڑھ کے گھر شروع کی تھی ہون تسائے ساری سننے توہاں جا کے کدھر دسنے اون جیڑا اتھے دیں اے بچہ دسے گا اے اپنے ذہن دے مطابق اے دے اپنے لفظ ہونگے او دے مطابق دسے گا اے بچہ دسے گا اے دے لفظ آپ پر ہونگے اپنے ذہن دے مطابق دسے گا بے اینی لفظ بلفظ کوئی بندہ بھی جا کر نہیں دس سکتا کہ مہربی نے اے لفظ بلفظ پڑھے او او نہ دسے گا جنہوں دے ذہن چرہ جائے گا او نہ دسے گا جنہوں دے ذہن چرہ جائے گا جنہوں پلندی بیماری ہو گئی او صحیح داس نہیں سکتا جی میربانی بہت سکتا یعنی ہر بندہ ایک جیسا نہیں دس سکتا یہ تک پروفیسر بیٹھا ہے او جا کر دسے گا کہ سورہ توبہ سی آیتہ نمبر ایک سوبائی سی او دے یہ تفتہ ہو پھر دین اے میٹرک دی کتاب چی بھی موجود ہے کہ دین کی سمجھ آصل کرو وہ آقے کہا ہاں ہاں میٹرک دی کتاب چی بھی موجود ہے مولوی آیت پڑی پروفیسر دا دسنا آورے تالب علم دا دسنا آورے ڈرائیور دا دسنا آورے لچرار دا دسنا آورے اے جتو تسی اٹھ کے جا کے دسو گے میں مجلس ایک پڑی تسی اردس ہوگی تسی کچھ اردس ہوگی تسی کچھ اردس ہوگی ہون پتہ لگا جے فرقے کہ میں بڑے نہیں سار اٹھاؤ یار بہت شکریہ بہت مہربانی میں راضی ہوں میری گال جناب تک پہنچ پہ شکریہ کے اتھو جنے بندے اٹھنے کہ بلاو اپنے منکہ دے مطابق دے سردن اپنی قوت دے ذہنی دے مطابق دے سردن اپنے عرمی محول دے مطابق دے سردن ہون ایک ڈرائیور آیا کسے پروفیسر نہ وہ بھی مجلس سننے ہے بھی شیعہ ایک پروفیسر سننے ہے وہ بھی شیعہ ہون جنہا ڈرائیور ہے وہ اس طرح نہ بتا سکے گا جس طرح پروفیسر بتا رہا ہے کیونکہ دووے ایک کو جے نہیں یعنی دووے میں پنجابی بول رہا ہے دووے ایک کو جے ڈرائیور آ رہا ہے پروفیسر آ رہا ہے اور تین تسن وڑا ایک محمد ہے جنہاں گے بیٹے سنو سارے ہی کو جے نہیں مولادوانو جزائے خیر دے کوئی وہی کچھ بتا سکے گا جس طرح وہ پروفیسر آ رہا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں وہ شخص ایسا بھی ہے وَمِنْ هُمْ مِنْ يَسْتَ مِيُّ عَلَيْكَ یہ ترجمہ میں دیو بندیاں نہ کر رہے ہیں وہ شخص کہ سنتا ہے تیری طرح دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں پھر اللہ فرمان دا ہے وہ تجھ سے سنتے ہیں تجھ سے سنتے ہیں براہ راست مدینہ تُلعلم سے سنتے ہیں کہا بات براہ راست مدینہ تُلعلم سے سنتے ہیں وہ بیٹھ کے سنتے ہیں یہ نہیں ہے صحابہ اکرام دیا لوگی کہ بیٹھ کے سنتے ہیں اور جب وہ تجھ سے جدہ ہوتے ہیں اور تو ان سے جدہ ہوتا ہے تو تقریر کر کے چلا جاتا ہے پھر اللہ فرمانا تو وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں یہ ابھی ابھی رسول کے آگے ہیں صدقہ جامعہ کیا بات ہے بہت شکریہ یہ ابھی ابھی بہت شکریہ بڑا لطفہ ہے میری توڑی میری توڑی بیگان کی کوئی نہیں میری توڑی کوئی بیگان کی نہیں اسی بکہ ساڑا مزاج اک ہے میں کچھ دوست پہلی بری بکھے نہیں تو کہیں ہم میں نے پہلی بری بکھے ویسے ساڑا مزاج اک ہے اور اس مزاج دانا بلایت علی اس وقت سے ساڑھے درمیان کوئی بیگان کی نہیں ساڑھے درمیان کوئی بیگان کی نہیں اور میں نہ سمجھ رہا ہے کہ میں پہلی بری یہاں کوئی بس رہا نہیں تو جو فرمانا خال کے کائنات ارشاد فرمانا مِن اِن تِكَ کَالُ لِلَّذِي نَعُوتُ الْعِلْمَ مَازَكَالَ آنِفًا یہ ابھی 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 رسول کیا کہہ رہے تھے ابھی ابھی ایتھو رسول اٹھ کے پجرے تک کہہ رہے ہیں تو پچھوں پوچھ دیں کون اللہ فرمانا ہے کَالُ لِلَّذِي نَعُوتُ الْعِلْمَ وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی 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 آنیفان ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے ابھی ابھی میں پنجابی چھ بولنا پھر تو ساں کہہ دیتا ہے ایسی پنجابی سمجھ رہا میں تقریر کر کے باہر نکلا آؤ اسے گیٹ تو تو نالتا بندہ نالتے نے پوچھے اے مولوی کی آنڈا تو آڈی کیا بات ہے میں اوتھے جامعہ تو پوچھے پہ مولوی ایک کیا کہہ رہا تھا دیتا پنجابی یہ پہ مولوی کی پیانتا گلنہ دو رہے یا اوڈا میرے حال تیان نہیں ایک یا میری زبان نہیں سمجھو اے تو میں نہیں منتا کہ صحابہ اکرام نبی تھی زبان نہ سمجھ دے ہو وہ بھی عربی ہاں اور گستگو بھی نبی عربی جگر رہا اے تو ممکن نہیں ایک دوسری گر بھی ہو سکتا کہ بندہ بیرا ہو گئے وہ دی قوت سمات کا مزور ہو گئے اوہ آکھے میں سنیا نہیں یہ مولوی کی پیانتا لیکن ایتھے اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ يَسْتَمْيُو سنتے ہیں اے اے دا مطلبے تیہ ہو گیا کہ کانوں سے معذور بھی نہیں ہیں اور عربی زبان سمجھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں عربی کی سمجھ بھی ہے انتری جگل رہے ہیں یاد بندہ دورا ہو گئے بیرا ہو گئے وہ آنکھے میں سنجھ دا نہیں سا جو ٹھیک ہو گئے قوت سمات ٹھیک ہو گئے تو دو جی کہا لے کہ جنب علی یہ زبان پہ اور گولتا تھا کہ جنب علی پہ سمجھتا ہے تو ایک گل باقی رہ گئی ہے کہ جدو میں پڑھ رہا تھا یہ دا تیہان نہیں سا جدو میں پڑھ رہا تھا بولو یار زبان بھی سمجھ لیا ہے کانوں بھی ٹھیک نہیں یہ دا مطلبے جیتو ان پوچھے کہ پاسیہ نے مولوی کی پڑھتا سی یہ دا مطلبے وہ دا تیہان نہیں سی وہ دا تیہان نہیں سی ہونتا سا بندے سن دینے پہ عربی سمجھ دینے پہ یہ دا مطلبے پھر ایک کی گل ہو سکتی ہے کہ نبی علی تیہان نہیں سی تیہان نہیں سی پھر گصہ نہ کریں قرآن تیمہ رات تھی جدہ نبی علی تیہان نہیں نا ساڑھا اور دیل بھی تیہان کوئی سبحان اللہ بخیر بہت شکریہ جو نبی کو دیار نہیں دیتا ہم اسے دیار نہیں دیتا وہ پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں میں نے صلی ہو گئی ہے کہ میری زبان جناب تک پہنچ رہی ہے ہاں وہ پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے میرا خیال ہے کہ تساہی دار نے قبول کر لے انہیں اتحان نہیں سی لیکن یقین کرو کہ اے جی مرکل کتاب ہے الحمدللہ قرآن جیسی کتاب یہ دی سائٹ تے دیوبند آدمی دیل نے تیرنے گلنا لکھئے ہیں وہ ساڑھے ہیں یہ کبھی بجھو نہیں نگڑی جڑیاں میں ترہی دسی ہیں وہ ترہی بہی ہوئی ہیں انہیں بکھریاں ترہی لکھئے ہیں انہیں اتحان نہ سوڑھو وہ ارشاد فرمنتے ہیں اچھا اچھا او کی خرمہ دیل ہے دیوبندی آدمی دیل اچھا اے گال کی تیل دیل تساڑھے تے گئی ارضاں میں کہ صحابہ کرام انہوں اچھی طرح نہیں ماندے یعنی بہت اچھی طرح نہیں ماندے اے گال اچھا لکھئے ہوئی ساڑھے دب پر کیا ہو جانا سو اے شکریوں نہیں لکھی یہ تے قرآن دے ہوتے لکھئے میں ور سے تو انہوں فوٹو بنا کر پیچ سکنا وہ فرمنتے ہیں تین باتیں ہو سچتی ہیں جو یہاں اونا لکھئے ہیں میں تو سمجھا سی تیان نہیں لیکن نہیں اونا اور گلہ لکھئے ہیں پہلی گل ترمہ گلہ نال انشاءاللہ جتنا اچھا محول تسا بنایا ہے پنکھے بھی تسا پانیاں لے لائے لیں جنہی تساں تھنڈ پیدا کرن دی کوشش کرتی ہے میں انہیں توڑے دلانج تھنڈ پیدا کرن دی کوشش کرتی ہے ہاں انشاءاللہ جتنی تساں ظاہرن کوشش کرتی ہے میں پاترن کوشش کرنا ایک دیوبندی عالم دین نے اونا لوگان دے متعلق کیوں کیسی تے گئی موتا آتا ہوں کیسی اونا دے متعلق کو گل کریے تو لوگان وہ گئی شاکے پہی اچھی طرح نہیں مان دے کوئی سوازت میں دیوبندی دوستان دے تحریر پڑھنا وہ ایک قرآن دی ساڑت میں کی پہلی گل نہیں اونا لکھی او ساڑھے جو کسے لکھی ہوں دی لوگان انہوں حملہ کرتے نا سی یقین کرو او فرماندن دراصل کچھ بندے کوند زین تھے آئے آئے بھائی تو آڈی کیا بات بہت شکریہ کرتا او فرماندنے بندے کوند زین تھے یعنی زین کمزور ہوں دے نا کہیاں بچے ہیں تو انہوں پتا کنے کے ندل سبق یاد نہیں دا میں بارہ سال ٹیچر لے ہوں میں دوسری جماعت بھی پڑھائی ہے میں تصمیم بھی پڑھائی ہے اس وقت میں کوند زین نو جاننا یہ جاں میٹرک نو اے پڑھائی ہے پہلی کچھ پکی ہوں وہ پی ٹی سی اے کن دی بقیدہ کیتی جاندی کورس او دے بچے کوند زین ذہین فتین وہ سارے کورس دے سے جاندے نے کہ سارے بچے آنوں کے دے یہ کوجی آنا سمجھ لیا جائے تو سی ٹیچروں کچھ کوند زین ہوں دے نے کچھ ذہین ہوں دے نے کچھ فتین ہوں دے نے بہت اچھے جڑے اگے جا رہے ہوں دے نے جنہوں کاروی لوگ پڑھان دے نے کئی ایسے بچے ہوں دے نے جنہوں کاروی لوگ پڑھان دے نے کئی بچے صرف سکول چیہوں دے نے سارا کاران پڑھ ہوتا ہے تو لوگ آن دے نے دار اصل دار اصل دار اصل یہ بچہ جی لائے کے فتین ہیں ذہین تو اگر فتین ہیں کیوں؟ یہ دے کاروی چلی پڑھے لکھے رہے نا محول ہی ایسا ہے محول ہی ایسا ہے میں تمہیں گلتہ سارا میں ایک تیچر ہوا کہا یار میں کہا یار نسی تو پڑھان دے سارا وہ دوں تھے چھے پہلی جماعت چھے سال دا بچہ داخل ہونگا سارا تو ہونتے تو اسی ترہ سال دا ہی لائے جاندے پلے گروپ پہ پھر کوئی پتہ نہیں پرپ پہ پھر نرس دیئے تو اسی فیسان برانو وہاں سے ترہ سال دا ہی چک کے لائے جاندے پلے گروپ داندہ ہے پھر بچے انہوں کھڑایا جاندہ پلے گروپ داندہ کھڑایا جاندہ وہ ماں وہاں دیا گوتا چلے جاندے وہ تھی کھیڑو آکے سکول جی کھیڑو وہ میں کہا سیسان برانواز تھے سکول جی ہو کھیڑتے کارلیند دے ہو کھیڑ کے نکڑے گا تو پھر سکول بھی آ جائے گا وہ اکھر لگا نہیں جنب پہلی انہوں نے جدید تعلیم ہے اتبیہ جو وہ کہنے لگا تسی تجربہ کرلو ایک بچہ کارلیند دے ہو چھے سال تک ایک بچہ ساڑے کو چھتے ہو تین سال وہ تین سال تسی کار کھلاو بس یہ تھے کھلانے کار بھی اس کھیڑنا ہے تہیتھے بھی کھیڑنا ہے وہ سکول جی کھیڑنا ہی بکھنی ہے یہ تھے گیند ناسی گنتی سکھانے ایک دو تین چار پانچ چھے وہ گنتی سکھتا ہے پھرانے کھڑے ہو جو دو دو کھڑے ہوں دنے ایک انہیں دو بچوں ایک بیج ہے باقی انہیں لے گئے ایک ہے وہ انہیں کھیل کھیل جی دمہ جمع تفریق بھی سکھا دنے ضرب تقسیم ہی سکھا دنے اے جنہا کاردہ مہاولے جاہل مہاولے ہوں دا ہے کاردہ مہاولے چھ پڑیا ہو رہے جنہا سکون دے مہاولے چھ پڑیا ہوئے وہ ہور ہوں دا ہے اے جنہا عام کاردہ چھ پڑیا ہوئے دیکھ سکون دے مہاولے چھ پڑیا ہوئے جنہا آپ سے جب برابر نہیں اے جنہا مدینہ دولینہ مدینہ گود جب برابر چھ پڑیا ہوئے اے پاکی لوگ آنے برابر کیسے آ جائے سبحان اللہ کیا بات اوزہ گا لوگ کوندزین تھے پہلی گھر کی نگینے لوگ کوندزین تھے دوسری قسم سنڈ لو جی دوسری قسم اے عجیب ہے فرماندن یا لوگ کوندزین تھے اچھا جی دیکھو گئے قسم جناب دوسری فرماندن دوسری نا سمجھ تھے یا کوندزین تھے یا نا سمجھ تھے تریجی گھر فرماندن یا داشت کمزور تھی جو بعد میں پوچھتے تھے کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے ہیں یا وہ کوندزین تھے یا نا سمجھ تھے یا یا داشت کمزور تھی لکھیا دویں بڑھ مہرے قرآن تحطرہ کے دس کیا اترہوے کمزور یا نہیں سارو اٹھاؤ یار یار کوندزین ہونا اے بھی کمزوری نا سمجھونا اے بھی کمزوری اور دا یا داشت کمزور ہونا اے بھی کمزوری ایسے لوگ دربار نفوت میں ہوتے تھے جن میں کبھی نا سمجھی کی کمزوری پائی جاتی تھی یا یا داشت کی کمزوری پائی جاتی تھی یا کوندزین ہونے کی کمزوری پائی جاتی تھی اور پوچھتے تھے کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے اب ہم پہ نراض نہ ہونا ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہم نے دین و سلیہ ہے جس میں کوئی کمزوری نہ سبحان اللہ مولدان مجزای خیر دے وے اور مصحبِ حلِ بیت میں جس میں کوئی کمزوری نہ ہو اسی کو معصوم کہتے ہیں مہربانی کے لئے یہ اپنے وہ اوجتے ہیں لوگی ایک گھر میں تھی سی کہ شاید یہ آنڈان نہیں سکتے ہیں ٹرائے گھر میں جو بندی بھولی نہیں سکتے ہیں یا نا سمجھ سن شکریہ جاتی یا یاد داشت کا مزور سی یا کوندزین سکتے ہیں وہ میں نے چپ کر گیا تو وہ بھی چپ کر گیا کیونکہ اللہ نے گھر میں اور تھی تو آڈے کیا باتیں سڑھن گئے میں پینا میرا بھی ایک خیال تھی کہ ہو سکتا ہے وہ غور سے نہ سنتے ہو لیکن ادھر دیو بندی آدمیدین نے کہا نہیں نا سمجھی بھی ہو سکتی ہے یاد داشت کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے اور تیسرا یہ کہ وہ بندے یاد داشت کمزور اور نا سمجھی اور کا خیمی بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے گھر میں اور دوسری ہے میرا اللہ نہیں دیل گیا اصلاح اپنا اپنا خیال دا سلیہ اللہ خیال نہیں دس رہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے میں کیا کماد اللہ وہ پیغمبر پڑا ہوں دے لے دین سکھن تے تُس ہی مورا لائی آن لے ہو تاکہ کسا لکاکہ سمجھنا ہے تُسا دے نبی رو پیجا ہی دین سمجھانو باست رہے تے مورا کیوں لاندے ہو اللہ فرما دے نا ہم کافروں پہ نہیں لگاتے صدق جانوہ ہم کافروں پہ موہر نہیں لگاتے مشرقوں پہ موہر نہیں لگاتے یہودیوں پہ موہر نہیں لگاتے ہم عیسائیوں پہ موہر نہیں لگاتے اسی غیر مسلماتیں مورا لائی آئیے تے سمجھن کے میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جاہل آئیں اور ہم موہر لگا دیں اور وہ سمجھ ہی نہ سکے ہم تو چاہتے ہیں پوری دنیا سمجھ جائے تے میک ہے موہر کے دیتے لاندے ہو اگلی آیت ملیئے اگلی سورت سے ہن سورہ محمد پہلی سورہ توبہ ہن سورہ محمد ہن سورہ دا نام ہی کافی ہے انشاءاللہ نام ہی کافی ہے کہیں یہاں فریعت لکھے آئے ہیں نام ہی کافی ہے نام ہی کافی ہونے لگا جائے عیسائی آوے تعلیم لیند نبی کرو تے اللہ دلتے مور لادے مسلمانی نہ ہوئے یہودی آوے صدق جوانے یہودی آوے مسلمان ہو نواستے یا بیس کرنواستے اللہ مور لگا دے وہ مسلمانی نہ ہوئے یہ جو نہیں ہوں لگا کافر آوے مشرک آوے اللہ فرمائے سب بستہ دروازے کھول لینے آو نبی کرو دین سکھو بیس کرو میرے نبی کوئی کمزوری ہے نہ علم دی کمزوری ہے نہ حکمت دی کمزوری ہے نہ زبان دی کمزوری ہے میرا نبی ہے ہی کمال آو بیس کرو گل کرو میرا نبی ہر طریقے نہ مدینہ تو العلم ہے تا میں کیا اللہ آج نے بیٹھے پوچھتے نے کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے فرمائے نہ کافر ہیں نہ مشرک ہیں نہ عیسائی ہیں نہ یہودی ہیں یہ وہ ہیں جن کے ہم نے دلوں پر مہر لگائی ہے اگر میں سورت توبہ دسیئے وہ کافی نہیں اچھو آیت پڑھنے پہی ہے پھر سورہ محمد دسیئے وہ کافی نہیں اچھو آیت پڑھنے پہی ہے اے انشاءاللہ نام ہی کافی ہے سورت نائی منافقون ہے با بھائی با ہر اٹھاو نا سورت نام ہی سورہ ہے یار بولو سورہ ہے منافقون چارن برات مجیدہ اللہ فرمدہ یہی تو وہ لوگ ہیں تو لفظ چھاڑے کے پڑھنے سے مجھاڑوا ساتھ مت ہے کوئی ترتیب غلط کر دیتی اللہ فرمدہ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ہم نے مہر کر دی ہے فهم لایفتہون آپ نبی بھی سمجھائے تو یہ سمجھ نہیں سکتے کیا بات ہے ہاں میدان کر رہے ہیں کہ یہ سمجھنے والے نہیں یہ سمجھیں گے نہیں اور جنہوں ڈاکٹر جواب دے چھڑے جی سارے رون لگ پھیندے ڈاکٹر انسان ہی ہے نا ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر قبول کر رہا ہے لیکن بھٹا ڈاکٹر جواب دے وے تے سارے جی رون لگ پھیندنے کہہ سب کو باتا سرچنسی ملتان تھا انہیں جواب دے چھڑے ہیں انہیں نہیں بچنا اور جنہوں ڈاکٹر جواب دے وے وہ مایوس ہو جلدنے جنہوں اکبر جواب دے چھڑے ہیں اللہ فرمانکہ سارا جہان سمجھ سکتا ہے جس پہ ہم مہر لگائیں میں راضی ہاں ہاں جس پہ ہم مہر لگائیں وہ سمجھیں گے نہیں میں کہا اللہ یہ کون ہے کافر ہے کہاں بتایا تو ہے ہم کافروں پہ مہرے نہیں لگاتے یہ کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے ہاں جو ایمان لائے تھے جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے اچھا ہے جو نے ایمان لیا کے کافر ہو گئے سارا یہ صحابہ اکرام کوئی بتانی سی کون نہیں کڑے کڑے لے یقین کرو صحابہ اکرام دے وے چی پھر دے توڑ دے رہی دے سارا صحابہ اکرام دے وے چی وہ صحابہ دے قدم چمہ قدم نہیں لب دے قبر لب جائے قبر چمہ قبر نہ لب مٹی لیا کے دے وہ میں اکھاں یا سرما بنا ہوں جس مسجد دے وچ کھلو کے پوچھیا یا رسول اللہ ایجلے منافق اندے نے اے ویچی اندے نے کیا بات توڑا فرمایا ویچی اندے نماز دے فرمایا ویچی روزیاں تھی سہری چی فرمایا ویچی افتاری دے بڑے فرمایا ویچی جی تو تُسی سمان جہاد واسطہ مانگ دے فرمایا ویچی جی تو جہاد واسطہ نکڑ لے ہاں فرمایا ویچی حاج دے فرمایا ویچی چمان دے حاج دے سوات فرمایا ویچی صفا مروہ ویچ فرمایا ویچی اوہ پچھ لیا تیرے بچے جہون اوہ سا کہا یار سوزہ تو ہنو پتہ لگ جلد ہے کہ اے وی تے اے وی اے وی اے وی اے وی اے وی حضور نے فرمایا میں چننا ظاہر نوے نا او نا باتن نو اللہ میں نے علم عطا کرتا ہے اور اللہ میں نے خبر کر دندہ فوراں کہ اے منافق ہے میرے کلو چھپ نہیں سکتا اوہ سا کہا حضور اسی تے پھر نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں نبوت بھی تو اڑے تے مک جانی تے رسالت بھی تو اڑے تے مک جانی تے میر بانی کرو کسانوی طریقہ دس جو پھر پتہ لگ جائے مومن کون ہے میں تقریر نہیں کر رہا میں تے نو سو دن لگا جدہ سے آپی نے پوچھے انہ کو دھرمہ میٹر کوئی پیمان نہ کوئی نپارٹری کوئی ایسی شہدہ سو بندہ چیک ہو جائے مومن ہے یا منافق ہے قرآن تے آتھ ہے نبی نے فرمایا اس پیمان میں دانا علی عبر عبیتہ محبت علی رکھے گا تو مومن ہوگا جو پوگزِ علی رکھے گا وہ منافق ہو میرے عزیز دوستو ایدہ مطلب ہے منافق اسے کہتے ہیں جس کے دل میں پوگزِ علی ہوں ٹھیک ہے اور جس کے دل میں پوگزِ علی وہ منافق اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ مہرے لگا دیتا ہے تے پھر فکہ دا کی مطلب ہے سمجھے تے سیازی فکہ دا کی منا یا را سمجھے سمجھ دا منا فکہ دا وہ لفظ تے پھر آگیا دوبارہ میرا موضوع بیکھو اللہ فرما دا فوم لا یفقہ ہوں یہ نہیں سمجھیں یہ نہیں سمجھیں گے یہ سمجھ دی عربی کی فکر بولو بولو بچے بولو نو جوان فکر 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 اس کے دل کا مطلب ہے کہ فکر کا معنی سمجھ ہے سمجھ کا معنی فکر ہے فکر سے فکہ ہے جس کے دل میں بوگزِ علی ہوتا ہے اس کی کوئی فکہ نہیں ہوتا سارو ٹھاو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا تو فکہ کسی بھئی مولاد والو جزائے خیر دے گئے اللہ فرمائے یہ منافقوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں جس کے دل میں محبتِ علی ہوگی وہ سمجھے گا اور جس کے دل میں بوگزِ علی ہوگا وہ نبی کے سمجھانے پہ بھی بولو بولو نبی تو بڑا کوئی عالم ہے نبی تو بڑا کوئی مناظر ہے نبی تو بڑا کوئی حقمت والا ہے نبی تو بڑا کوئی فسید زبان ہے تے شیو تو اٹھے گے میری منت جے تو انہوں مصیبت بڑھ گئی ہے اینوں میں یہ سفقہ سمجھا کے چٹنی ہے اینوں میں شیعت بنوا کے چٹنی ہے اور پہلا چیکت کرو یہ دل جب بھگزِ علی تھا لئے اور جس کے دل میں بھگزِ علی ہو وہ محمد کے سمجھنے پہ نہیں سمجھتا تیرے سمجھانے سے کیسے سمجھنے پہ موردانو جزائے خیر عطا فر میں نو دکھ لگتا اس شیعہ تے جڑا ایسے بندے تھے مگر تینشن لے کے لمحہ پہنگ دے کہ اے نی پہ سمجھتا تے اے دین نو نی پہ سمجھتا اے دین نو نی پہ سمجھتا جنو کرونا ہوئے آوے دی قوت شامہ کمزور ہوگی ہیں انو برفی دا سواد نہیں ہوں انو برفی مٹھی لگ دیئے سواد نہیں ہوں برفی دے بیچے جنرہا اس لطف ہوندہ ہے نا لطف ہوسو کھوئے دا ہوندہ ہے جنرہ دودھ دا بڑھتا ہے ورنہ مطا چینی کھانا ہے تو مجھا کھانا ہوئے تو چینی نہیں کھا دی جا سکتا برفی دا ایک لطف ہے وہ چینی ہے چینی نہیں وہ دودھ دے چھے دودھ دے کھوئے چھے وہ کھوئے دی خوشبو ہوں دی ہے کرونا نہ ہوئے تھے ہو دی کرونا ہوئے تو سکتا آئی تیسر ہوں دی وہ کوئی بھو خوشبو نہیں ہوں دی اے جنو بھوگزی علی دا کرونا ہوئے آئے ہوئے نا انو اللہ حمدللہ دی سمجھ آؤں دی نا انو انہ دویا نکل کاؤ سر دی خوشبو ہوں دی میرے ایسے دوست کو توڑے کے منت میں کر رہے ہوں میں توڑے کدھی کدھی پاؤنا جی کدھی طلم بے آیا ساتھی تھی آئے جلدی کر لگا جلدی کر لگا مولا توانو جزا دے بھے میں ایک عرض کر لگا توڑے کے منت کر لگا میں نے دکھ دو لکتا تو مزور ہوئے بڑھتا وہ ٹر نہیں سکتا وہ نہیں ٹر سکتا اللہ تعالیٰ عرض ترحم کر اللہ تعالیٰ انہوں نے شفاہ دے اللہ اونی اپنی اللہ تا ٹھیک کر دکھ میں نے عرضwości دے جلدہ ان وہاں پادئی پادئی وڑی کے آبات عرضت دکھ نہیں اللہ انہوں نے شفاہ دے عرض وست دعا کر رہے ہیں اللہ انہوں نے شفاہ دے جلدہ پاض جہو پاض جہو پاض جہو ان وہاں جیدہ پائی جہو مہربانی کرو ویحتل ہو دیلے میں نے نبی نے تا دکھ نہیں اللہ پاکھو دیا کھٹ ٹھیک کر دیلے دکھو دیتے ہو جنہاں نبی نے لوا کے ویہ کے ٹھیک ٹھیک اللہ معافی دا محولتانو جزائے خیر میں نے دکھ نبی نے تا نہیں پیچھنا چیک کرو بچھا دیا کھٹ ٹھیک پھیرا کھو دیلے تورکیا پیچھے تورکیا جنہاں لنگڑے نو آکھے پاچ جو پاچ جو او دے تبھی میں نے دکھے جنہاں نبی نے نو آکھے ویہ کے تورکیا او دے تبھی میں نے دکھے تجیڑا بندہ ایتھے باؤں کسی دوچارتی لے گئی ہوگا ان واکھے دستکت کر رہا میں نے او دے تبھی دکھے ایدہ مطلب مزاک نہ کر رہا او دے لو بھی بیہ خدا دی قسم بیخ لو میربانی کرو جنہاں نساناں جو پاچ جک تے کرو جنو بخانا جے پہلے چیک تے کرو پھر جنو بخانا جے پہلے چیک تے کرو پھر جنو بخانا جے پہلے چیک تے کرو قرآن تا واسطہ جے جنو دین منوانا جے پہلے چیک کرو کہ دلوچ بغزِ علی تے لے میں تو اڈے علاقے تے مال اور جزائے خیر دے خدا دی قسم اے بغزِ علی ایسی شہد ہے جنو دین نو سمجھنے ہی دیں گے اور یاد رکھنا بندیاں دا خوف مکے گا پھر جنو بغزِ علی بچوں نکڑے گا محبت آجائے بندہ بے خوف ہو جانا میں نو دوڑے علاقے تے ہی کوئی بندہ چنگا لگے جس جرت نہ رکھے جب سے میں نے حدیثیں کے دیر پڑی ہے میں حضرت علی نہیں کہتا میں مولا علی کہتا تارک جمیل نے جرت نہ رکھے یار تارک جمیل نے جرت نہ رکھے اور میں سمجھنا کہ مولوی مسجد دار کے تے بچاریوں خطیب ہوں دے یا انجمن دے تحت مولوی ہوں دے انہیں دیکھئے جورسی جیڑے انجمنہ نے مولوی رکھے ہوں دے وہ مسئلے انجمن دے مزاج دے مطابق کر دے وہ تو زمیدار بندے نہیں میں گہرہ ہونے دا بیک کے اینپرم بے تو نکر کرنا کے زمیدار نے بڑے بڑے اور چنگے پریٹ رکھے کھاندے پیندے بنے تارک جمیل ساتھ اے کرو مدہ روکی کھاندہ ہوئے تھے حاکتی گھر کر دے انہوں نے صحیح گھر دا ساکھے انہوں نے کھڑا کس نے کھاؤں ہے کس نے مسیدوں کر جائے وہ تو پتہ سابق وزیراس انہوں نے کھار جا کے بھی دعا کر رہے کمر پر جوہد باجوہ صاحب جیتے ہیں دریکٹ پر فون کر سکتے ہیں انہوں نے بھی پاہ رہے ہیں انہوں نے آکھیا جب سے میں نے مولا علی کو مولا پڑھا ہے میں حضرت علی نہیں کہتا میں مولا علی کہتا وہ دی شکایت مکہ گئے مکہ مکہ کو مولی صاحب بیچے انہوں نے صرف داری آئے جنہوں نے سوالہ کا جواب دل دیں انہوں نے کسے لکھیا ہے پہ تارک جمیل صاحب کہتے ہیں کہ علی مولا ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے انہوں کو کی فرد ہو میرے موہ لوگے کو انہوں نے کیا میں ان کی تردید تو نہیں کرتا یہ بندہ پوچھے پھر تائید کر وہ قالتے ہیں میں ان کی تردید تو نہیں کرتا مگر میں ان کی تردید تو نہیں کرتا انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہے مگر جنہوں نے کہا تھا جنہا علی دے معاملے سے اگر مگر کرے نہ وہی بغز علی ہوتا انہوں بغز علی آنڈ وہ میں نہ ہوتے وہ بندی آرمی دین علی مولا کہے گے تو سی سوچو جو انہوں نے اپنا بندہ علی مولا تھے جو انہوں نے اے آلم دے ساڑھے متعلقوں کی سوچ دے اور انہوں نے بڑی تشریح کی تھی انہوں نے کیا مولا دو قسم کا ہوتا ہے سوڑے ہو گا وہ انہوں نے مولا دو قسم کا ہوتا ہے ایک فلایت کے تھے ایک فیل آیت کے تھے اے فارق یہ پڑے دکھیں مندر سار اٹھاؤ مہتنا بچے انہوں نے آپ سمجھایا جائیں کونکہ سے دو انہوں نے اٹھ کے آگا ہے ابھی ابھی بہت بھی کیا کہہ رہا ہے جانا سن لو ایک ہوتا ہے پیر کتے پیر کتے پیر کتے ہے نا یہ تو مطلب سیرہ سبرانہ فرد پہنگا ہے وہ مطلب ایک لفظہ بیل آیت ہے ایک لفظہ والا آیت ہے جو والا آیت میں مولا آتا ہے اس کا مطلب غلام ہے نوکر ہے دوست ہے اور جو بیل آیت میں مولا آتا ہے اس کا مطلب حاکم ہے آتا ہے سربراہ ہے اور پھر مطلب ملوکی بتاؤں ہے تارک جمیل صاحب نے کی نامانیاں چاکے انہیں والا آیت دیت مولا آلیہ کے یا والا آیت دیت مولا آلیہ کے میں پورے پاکستان قرآن اٹھا کر ترلہ کیتا ہے میں کہلو بھائی بڑیو بڑیو مولویوں سرف نہم دے عالموں تسید عربی گرہ میں رجان دے کہ والا آیت اور ہے والا آیت اور ہے والا آیت والا مولا آر ہے والا آیت والا مولا آر ہے تم مہربانی کرو والا آیت کہیں معنی غلامی کہہ دیتی ہے کہیں حاکمیت کہہ دیتی ہے دوسری ایک مہربانی کرو لفظ مولا نے استعمال کی تا مصطفیٰ نے تا فرمائے من کون تو مولا ہو فعاد علی المولا ہو جو معنی محمد کے لیے کرتے ہو وہی علی کے لیے کرتے ہو واجبہ نہایت شکریت گل دور نکل گئی ہے دائم تھوڑا رہے میں ہوں ٹمپی گل میں کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیسے ہوت وعلم علموالوں سے پوچھتے ہیں بولو جی بولو کیسے پوچھتے ہیں علموالوں سے پوچھتے ہیں ادھا مطلب ہے نبی کے سامنے وہ علموالے بھی تھے سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ نبی کے سامنے کوئی علموالے تھے اور کوئی بے علم بھی تھے ادھا مدرن نبی کون سارے بندے ایک جیسے وہ پوچھنے والے تھے کوچھے حضرات مہربانی کرو کافر ہمیں کس دنیا پہ کہتے ہیں جب آمدوں میں کافر نہیں کہتے ہیں تو ساکھوئے نہیں سنے میں کیا کہا یار جب ہم آپ کو کافر کبھی نہیں کہتے ہیں آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں دکھ مجھے ایک بات کہے تم نے پوچھنے والوں سے دین پوچھا تو تم مسلمان ہو ہم نے بتانے والوں سے پیچھا پھر بھی کافر ہے کمال ہے بھائی کمال پوچھنے والے سے پوچھنا اور ہے بتانے والے سے پوچھنا اگر چیزوں صاحب آپ نہ ہوں دے تھے بندے نہ پچھ لے وہ سانگوہ تھے میں نے انٹر چاہیے تھے انہوں نے بچ بندہ بٹھا تھا میں نے کہا کیوں کہ ہم آنگے کی تر جانے انہوں نے کہا بندہ بچ بٹھا ہے انہوں نے بچ بندہ بٹھایا تھے ہی پہنچے ہیں ہم پوچھنے والے تھے تو سانگوہ کوئی نہیں سننے ہاں میرے لے کہوں نے بچ بٹھایا کو بندہ بیرنا تو سبیٹھے بچ بیرنا ہے اے بیٹھے اے تھاڑے کھائے ہو ذرا میرے بانی فرمار اے تھے کھڑے رہے وہ دو میں اے بیٹھے صاحب پچھے گڑی دے جو بھی نہیں اے پچھے بیٹھے صاحب میں آگے بیٹھا گڑی بھی بھی رہی زی میں بینا گڑی بھی بھی نہیں میں اگے بیٹھا اے پچھے بیٹھے میں میں اگے بیٹھے کے پچھے مو کر کے پوچھتا سا جدر جانا ہاں میں اگے بیٹھا تو بندہ پچھے اگے دو گانے واسطہ بیٹھے ہیں جی اگے بیٹھے دے جاؤ اے دا مطلب ہے دسنوارنو پچھے بھی باچڑیاں پھر بھی اگے ہی اندھا اے صدقہ جاماں خدا دی میں نوکہ سمیں میں اگنی سیڑ دے بیٹھا اے مگنی سیڑ دے بیٹھے دستے پھر اے زان میں پوچھنے والا تھا یہ بتانے والے تھے اگر ان کو پیچھے بھی بچا دیا بتاتے تو یہی رہے ہیں ممبر کے بندے اور بیٹھے رہنے علی گار بیٹھے رہنے بتاتے تو پھر بھی علی دیرہ بتانے والوں کو گار بھی بٹھا دو وہ بتانے والے رہیں گے پوچھنے والوں کو ارس پہ بھی دے جاؤ وہ پوچھنے والے رہے ہیں لوگ ساڑ تیترات کر سکتے ہیں دلیل کا جواب دے ہیں ساڑا پہلا علی ہے آخری مہدی ہے پہلا بھی محمد ہے بولو بولو چودہ جو پہلا بھی محمد آخری بھی محمد ہے قرآن سامنے کھلا قرآن اتنے موت بر لوگ آئے تھے پہلی بری میرا حلائیاں میں چیلنج میں کدھے نہیں کیتے مار دھاڑنا نہ وعدہ پہ کرنا قرآن تحط رکھے اس بندے تحطے بیعت کرنا اُدھا مذہب قبول کرنا جڑا قیامت تک ثابت کرے اِنہ چودہ کسے کو مسئلہ پوچھے آئے کسے نے ندہ علم جعذابہ کی توہے ہاتھ دے دے کہ پہلا بھی محمد آخری بھی محمد پہلا بھی محمد آخری بھی محمد حضرت عیسیٰ فرمایا سورہ مبارکہ آل عمران انمنجہ نمبر آئے میں جانتا ہوں تم جو گھروں سے کھا کے آتے ہو حضرت عیسیٰ فرما دے کرو کھا کے آئے میں دستے تو آٹی پیٹی یہ چکی پہ ہے میں دستے اتنے عالم سن حضرت عیسیٰ چھوٹا علم ہے کہ جو کرو سورہ کھا کے آئے میں دستے جو توہاں سخیرہ ترج کیتا ہے نہیں دستے ہے نہ علم ہے نہ علم پتہ نہیں کرنا ہوتے کون علم سی مرد زندہ کر دیں دا سی کوڑی میں شفاہ دیں دا سی پرندہ مٹی دا بنا کے اڑا دیں دستے یہ دا مطلب پنجابی چاہ کھاں بڑا بندہ سی سا بڑا بندہ بڑا صاحب ہے ہی لگا ہم نے ان چودہ سے دین لیا جن کا پہلا بھی محمد آخری بھی محمد دلیل دیا رکھ قرآن تہیدر حق تہیدر میں رکھاں دلیل دیا تو توڑتا سا پہلا نماز پڑھائے تب بھی عیسیٰ پیچھے ہوتا ہے آخری نماز پڑھائے گا پھر بھی عیسیٰ پیچھے فقہ جعفریہ کیسے کہتے ہیں جو محمد کا دین حضرت ابو حنیفہ سمجھائیں اسے فقہ حنفیہ کہتے ہیں دین ایک ہے سمجھیں دوائیں دین محمد کو ابو حنیفہ سمجھائیں تو فقہ حنفیہ بنتی ہے جعفر صادق سمجھائیں آخری جملہ کہہ رہے ہیں تو فقہ جعفریہ بنتی ہے پھر کہہ رہے ہیں ابو حنیفہ اسے دین کو سمجھائیں جدو روڑا پیانا عمران خان دے خلاف سازش ہوئی کہ امریکہ جو خات آیا ہے وہ پھر فوج دا ترجمان بیٹھا ہے تو اس تقریر کی تھی فوج دے ترجمان نے ایک بیان دیتا ہے پی ٹی آئی آنے اندرے ساڑھے آکا ہی دیتا ہے پی ٹی آئی آنے اندرے ساڑھے آکا ہی دیتا ہے حالکہ انہوں میں سارے سنے ہیں تو سمجھ دو صدقیں ہیں میں پیانا فوج دے ترجمان نے انہوں نے نکال کی تھی اس کھل عام آکے بیان دیتا ہے اس خات دے متعلق انہوں نے تشریف وکری کی تھی انہوں نے تشریف وکری کی تھی یہ دا مطلب ترجمان دا بیان ایک کے تشریف وکری وکری ہے قرآن ایک کے واہ واہ مولتا انہوں نے جزائے خیر دے تشریف الگ الگ دسا منٹان دا فرق ہے نا روزے دا وہ تشریف دی وجہ تو قرآن دی وجہ تو نہیں ترجمان خدا کا ایک ہی پیغام ہے روزے کو تمام کرو رات تک اور رات کب ہوتی ہے یہ تشریف الگ الگ ہے جن نے جعفر صادق دے سامنے دین پیش کی تا دفعقہ قائم کرن دی کوشش کی تھی ایک واری مل پہ وہ میرے چھوے امام میں بتانے والے اور ہیں پوچھنے والے میرے امام فرمایا دیر کے میں بنانے اسے کا کیا سنا اکل نہ میرے امام فرما دے اگر کچھ پوچھوں تو بتائے گا انہوں نے کہا پوچھو کبلا دو سال کوٹے شاگرد بھی رہا پوچھو تو آڈی کے آپ آہا دے سنن ویسے تے شاگردوں کہنا چاہیے تسی تسی بھرکڑکی پوچھو گے تو میں کی تسا ہے تسا ہی تسا ہی تسا ہے میں کی تسا ہے ہونا کیا پوچھو میرے امام فرما دیلے اوہ کلمہ کڑا ہے جنہا کفر تو شروع ہندہا تے سلامتے موکدہ ہو ساکھا جی اوہ کڑا کلمہ ہو سکتا جنہا شروع ہی کفر تو گوھر ہے جنہا شروع ہی کفر تو فرمایا اچھا ہے صحیح تن پتہ کوئی اور سوال کرو آپ نے فرمایا ہور کار ملے آپ نے فرمایا اکھ دا آنسو چی نمک کیوں ہیں اکھ دا آنسو نمکین ہندہ ہے اکھ دا آنسو جا نمکین ہندہ ہے کسی تو آنسو آیا ہوئے تو توہاں کسی محسوس کیتا ہوئے اور نمکین ہندہ ہے امام نے فرمایا پھئی اکھ دا آنسو جا نکل دا پانی آکھ دا اور نمکین کیوں ہیں وہ ساکھا جی انہوں پوچھو جنہیں بنائی یہ ملوں کی پر کوئی اور سوال کرو میرے مولا فرما دیلے کانلے جیڑا مل ہندہ ہے وہ کڑوا کیوں ہے تلخی کیوں ہے کہنے لگا جی ان اللہ پاک نے کانلے بنایا اوہی بچ محل دے میں کر اب ہمارے زبان تے مو دے لواب ہندہ ہے اے کیوں ہے ہر بیلے تر رہی دی اے لواب رہی دا اے کیوں ہے کہنے لگا جی میں نے یہ پتا کوئی اور سوال کرو امام نے فرمایا ہر اندے اگلے چار دن دن دنے کٹھے ایک کو جڑے ہیں انہوں نے ربائی آن دن ربائی چار مصر آن دن شہر نو آن دن انہوں نے ربائی آن دن اوہی بچ محل دن دن اگلے تلے کے تھا لڑے اوہی بچ محل دن میرے امام تو روپہ ہے اوہی بچ محل دن امام آکھوں کے لئے میں نقام نا انہیں میرے گا اے میر بانی کر کے مجھے بتائیے امام آکھا کیوں بتائیے بندے کٹھے ہوگئے دو چار وڑیوں بندے کٹھے کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ دیکھ لیں بتانے والے اور ہیں ہائے ہائے پوچھنے والے اور ہیں امام نے فرمایا اوہ کلمہ لا الہ الا اللہ اوہ کلمہ لا الہ الا اللہ اے شروع کفر تو انتا ہے مقدہ سلام تیرے مثلا لا الہ دہ تو مطلب ہے کوئی الہ ہے ہی نہیں لا الہ دہ تو مطلب ہے کوئی الہ ہے ہی نہیں لا الہ دہ تو مطلب ہے کوئی عبادت کے تابن ہے ہی نہیں اے کفریں اس کفر کو اسلام بناتا ہے اِلَّلَّا یہ وہ کلمہ ہے جو کفر سہیっ retrouver ہوتا ہے اسلام پر ختم ہوتا ہے کنگڑا آکھ ہے جو لون کے ہوتا فرمایا آکھ یہ چربی دا ڈبہ ہے چربی رو مفوض کرنا ہوئے لون لائی دیں نمک لائی دیں چربی رو نمک لائیا ہوئے تو محفوظ رہی دیں آپ نے فرمایا اگر یہ نمک نہ ہوتا جویں بندے روندے نے ناری آخوی ناری ضائع ہو جانتی اللہ نے نمک راک اس چربی کے ڈپے میں چربی کو بچا لیا ہے کاندہ مہن کورا کیوں کڑوا کیوں تلخی کیوں امام نے فرمایا یہ کھلا سوراک ہے جس کے اوپر ڈھکن کوئی نہیں اس میں اللہ نے ایسی چیز رکھی ہوئی ہے رات کو کئی چھوٹے کیلے داخل ہوتے ہیں وہ کڑوا ہٹ کو محسوس کر کے نکل جاتے ہیں اللہ نے کان کو محفوظ کر دیا ہے کہنا لگا موجھ لواب کیوں فرمایا جنہیں سائکے ہوں دیں اوہ لواب دی وجہ تو ہوں دیں اگر موجھ لواب نہ ہوئے تو سائکے ہی کوئی نہ آئے تو اسی کی کردی مسواق کر کے گنا چھوپا تو انہوں پتہ نہیں کی کردی مسواق کر تو بہت خجور کھاؤ تو انہوں پتہ نہیں سائکہ کھچنے کیونکہ لواب مک جانتا ہے دو میرک منٹ واسطے دوبارہ لواب آئے گا کہ سائکہ آئے گا کہنا کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے آخری گل دس ہو اور ہر اندھے مو چھوٹے چار داندھ اندھے امام مسکر آگے فرما اندھے اور کوئی نہیں اندھے وہ ہوتے ہی نہیں ہیں وہ سا کہ جو اندھے یہ تسان کی ہوا گھے چار فرما میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں جو ہر اندھے مو کو اندھر سے نہیں جانتا وہ اندھے ممیم کو کیا سبجھے گا تو ساکھ اٹھاؤ میرے ناؤ مولاد انہوں چیزائے آخری جملہ کہہ رہے ہیں کبل میں امام نے ترے سوال کی تھے ایک انسان دے متعلق ایک حیوان دے متعلق ایک اسلام دے متعلق لا الہائی دے لڑا سوال اسلام دے متعلق ہر لڑا سوال ہیوان دے متعلق جندہ کا نڑا انسان دے متعلق واہ میرا امام تیری جتیت و جہان دا انم وارا میرے چھے میں امام جعفر صادق نے کائنات کو بتایا اور لوگوں ان سے بھی دین لے لیتے ہو جو نہ انسان کا علم رکھتے ہیں نہ حیوان کا علم رکھتے ہیں نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں اساؤں سے خاندان کو لوگوں دین لے جڑے انسانیت نمی جان دے لیں جڑے حیوانیت نمی جان دے لیں اور جڑے اسلامیات نمی جان دے لیں میرے عزیز دوہ دو ایک دکھ ہے جنا لائک کیا سا ٹر جانا دنیت ہے جنا کریں جو علم لیے انہوں نے دیا تھی یا انہوں نے ہی ماری دا قدر ناروہو کے سگاہ میں کہ بھلا جنہیں سکول ٹیچر ہوں دے میں اگر سکول ٹیچر دے سکول ٹیچر دی بیٹی گو آٹا پیان پیان پیسر جاندے ہیں لوگ آٹا پیسوان ہوا سر تے گندم رکھی ایک بچہ جنہاں اپنے کر دا کام قدیلی سی نہ کیتا چودری اندہ بچہ انہوں اندہ لیاو پیان جی امپا جی میں چکتے او لیکٹ ہو گیا میں کہا تو اپنا کام قدیلی نہیں کیتا کہنے لگا میں نا دیوالت صاحب کرو پرہ امری پڑھنے صدقے میں کہتے تو محسوس کی کیتا نوجوانوں تسا سننا کہنے لگا میں محسوس سے کیتا پھر جس آٹے دی چکی تھے اے بی بی لیکٹ جا رہی ہے نا گندوں میں اتھوں اٹھ کے آیا میں اتھوں اٹھ کے آیا اتھے آوارہ لوگ بیٹ ہائے ہائے میری طبیعت نے گوارہ نہیں کی تھا کہ میرے استاد دی بیٹی آباد رہو جی دے کہ میں پرہ امری پڑھ دا رہا ہوں کہ میرے استاد دی تھی انہیں لوگاں وچ جائے اجڑے آوارہ بی گپاں پہ مار دنے میں ہوتے چھاٹوں آدم ہوتے ہیں بھائی اور جی دے کروں لوگ کا چار جماعتہ پڑھی ہوں انہیں دے تیروں لوگ کی آوارہ کرتا تک نہیں جان دیں دے جی دے کروں سارا تیر لے آئی ہو دیا 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 بازار آ جان دیا جے آنسو میرا آگیا میں دعا کرنے دا اے مدینہ شور ہویا ہے کہ نہیں یار پی ٹی آئی دیا لوگاں نے شور کی تے چور چور کی تے پوری دنیا دے علماء نے آکیا تُساں سیاست کرنی ہے تیر ایتھے کرو سیاست کرنی ہے تیر کرو ایتھے جلسے کرو تُساں انگلینڈ جا کے ایک دجھے دیا کرانگے روڑا پایا کسے اعتراض نہیں کی تا پی ٹی آئی دے لوگ نواز شریف دے دروازے کے لندن چاہتے انہیں اعتجاج کی تے انہیں جا کے ہو دیا بیوی دے اعتجاج کی تے کوئی روڑا نہیں پیا کتھے روڑا پہ ہے مدینہ جدو شور ہویا ہے قبرتے ہی ہویا ہے نا قبرتے ایک دکھے چھے ساٹھے اندر ہیں لوگوں توانو یار تکلیف ہوئی ہے نا کہ نبی دے قبرتے لوگوں شور کیوں کی تے جنہیں یہ قبراتے شور ہووے تے پاکستان چھ پرچے ہو جندنے او دی تید دروازے دے سمڑے ناشور تھی دیوار کے پچھے آگے بطول اندیزی میری یہ بیٹیاں در دیا نے میری یہ دنیا کا دی انہا شور نہیں بیکھیا تو اسی ہے کہ جملہ سرلا تو میں نے اجازت دے دعا کرنی ہے یا ماتم کرنی ہے دعا ہے دعا واسطے انسوچائی دے آگیا نے تارک جمیل صاحب فرما دے کہ رو کے دعا کرو اللہ ترس کر دا میں آنا اونا کبلا تسی رون واسطے گزارش کر دے تے رائے بینڈ بھی جا کے آن دے تو غربت یاد کرو ماں باپ نو یاد کرو اپنے ٹوڑ گیا دنیا تو یاد کرو تکیسے طریقے رہو اسیو خوش قسمت کہو ماں جنہاں دا رون بہت دور کوئی نہیں جدو اسا دعا کرنی ہو بھے زاکر دی بھی ضرورت نہیں مولوی دیب نہیں آئی تھے آپ بچہ بھی کھڑو کیا کہنا شام ساڑا دور دا سو قریب آجندہ قریب دا بار آجندہ ایک بندے کل بیان دیتا اس بیان تھے کہ مجلس دا جملہ سن لو وہ فرما دے کم از کم لوگوں کو اس عورت کا حیاء چاہیے تھا جو اس کافلے میں موجود تھی عورت کون سی مریم اورنگزیب مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات میں اے حکومت دی وہ ایک مسطور ہے اللہ تعالیٰ انہوں عزت دے وے اللہ حفاظت چلک کسا دی تھی ہے کسا دی پہنڈ ہے نا وہ انہوں نے وچ سی اس کافلے دے اگر تو انہوں بندیاں دا حیاء نہیں سی کہنے لگے تو انہوں بندیاں دا اگر حیاء نہیں کسا دی تھی سی کسا دی پہنڈ سی کافلے رچے وہ کونے کافلے وچی دا حیاء پہ کروا اور روز من نمائن دگان دے سامنے بیان دیں دی اور روز سامنے لوگ آنڈ دیں سامنے لوگ کوشیوں تبین دیں لوگ سوال کر دیں اور جواب دیں دیں ٹی وی تو بھی لوگاں بیکھے لیں ٹی پہنے اللہ حدیثت محفوظ دکھے یہ دا مطلب ہے لوگ کا بیکھی ہوگی دیکھی یہ نا تو سنی بیکھی ٹی وی تو کھولو شام ٹی وی کھولو شام وہ آجا گی خبر وزیر اطلاع تا ہر روز ہو دا لوگاں ٹی وی تو بیکھی یہ یا براہ راست بیکھی جنہوں یار لوگ کا روز بیکھی ہے او جس کافلے جو بے اس کافلے دہیا کرنا قرآن کھلا میرے سامنے اجریا شام جو گزنیاں نے انہوں پراماویں اچھی طرح لے انہوں پیراویں جنگی طرح لے پیو دے گناڑ کن کرن واسدے جڑی مادہ ہونا لے دی بزار شام جاندی تھی نانہ امد رو سمجھا توڑی آئینو وہے کے مطلب ہے جو انہیں پڑھنا کٹی کریم ہے میری بی بی کٹی کریم ہے میری سامن کنی کریم ہے میرے مولا لی دی بیٹی سنوں گے جناب جتن کہتا چھپیاں نے جناب سیدے سجاد نو بی بی فرمایا انہوں آخر سا آئیت ہونی جانا پہلا بکھرا مکان دے جتے راجتے رو ہوا اس مکان دے ملنا سی بی بی آئینو آخر جنہ مسدہ چھ میرے آن دا اعلان ہوئے اور نہ مسدہ چھ اعلان کرا اور مدینے والی دور جلی جیسے ملاقات کرنی ہوئے بی بی کر سکتی شام دیا مستورا جیسے جمعہ کفیر بنا کے اس دروازے تھے سم نے آئیاں کہ جناب سجاد علیہ السلام نے آیاں کیا پھک پھی مدینے دیاں عورتہ آگئی ہیں بی بی ٹھڑتے ٹھڑتے کی بنا دروازے چاہے مستورا آج بی بی آئی بی بی ہے زن بی بی فرمایا شام دیاں عورتہ آئی ہیں نے تھلے موں کر کے گرنے کیا اسی شام دیاں بی بی فرمایا میں ایک ایک تو واقف ہاں جڑیاں یزید تو لک لک کے میرے ویرہ نو رون دیاں انہوں بھی میں جان نہیں ہاں تے جڑیاں پہچان پہچان کے پتر مار دیا رہی ہیں جڑیاں پوچھ پوچھ کے پتر مار دیا رہی ہیں کہ نہ جو علیدی پیٹی گڑی انہوں بھی میں جان نہیں ہاں ہاں تری جتی تو دوے دیاں قربان کر دیاں بی بی فرمایا میں جڑیاں لک لک کے میرے ویرہ نو رون دیاں میں نبی دیتی اور ندہ شکریہ آدھا کر دیاں تے جڑیاں میں نو پہچان پہچان کے مار دیا رہی ہیں میں اشارے کر کے تو نو بدنام نہیں کرنا جان دیاں جملہ سنوں گے بی بی فرمایا کس طرح میرے نانا نے غدی رجبندے نہیں دسے جڑے اندروں دشمن صاحب تے ظاہرن مسلمان صاحب اپنی کریمی دی وجہتا ہوں میں اس کریم دی کریمہ بیٹیاں میں توڑی نشان دائی نہیں کر دی کیڑی کیڑی اکبر دیمانوں مار دی رہی ہیں کیڑی کیڑی ربابلوں مار دی رہی ہیں کیڑی کیڑی میں نو پہچان کے مار دی رہی ہیں میرا ایک کی علانے جیدی حسد رہ گئی ہے لہ پتھر مارندی اور پتھر لے گیا اور میں مدینہ ٹور جلی واہ واہ توڑی ہائے کسے گھامچ نہ ہوئے سجاد فرما دینے اممہ بی بیاں ہون چوپنے ہون کی ہویا فرمایا سار آگیا نے مطالبہ کی تاسی سار آگیا نے کتار سار کھلو گئے بندے گلی اچھے ترہ سار پڑنا دو چار سارا صندوق کا سار سار بندے کھڑے سار سار سجاد بار کھلو تن میری مرسزادی اندر کھلو تن فرما دینے سجاد تو بار ہو صندوق جو سار مینو دیندہ جا میں مطلقہ مستور رہو دینے ہائے جنے آکھی یہ مطلقہ دا پتہ لگ گئے یعنی بیٹے دا سار ہوئے گا تو میں اوڈی صدقے جاماں پتیجے دا سار ہوئے گا اوڈی بھوپین پانچے دا سار ہوئے گا اوڈی خانان میں پر آدھا سار ہوئے گا اوڈی پین بی بی کھلو تے سار میرے عزیزو بی بی پاک دیجے دے میں گلپیا کرنا اس ویلے بی بی دی حالت تیسی کہ بی بی کھڑے بھی سہارے نال ہندے سار بی بی کھڑے ہوکے بین دے بھی سہارے نال سار پھر جا نے سہارے نال کھڑیا کی تا بی بی فرمایا لیا میرے پتر سر جا رہا جینا سب تو پہلے آکے بندہ بیٹھا ہے اوڈے سار تے سندوق سی او زمین تے بیٹھا گلی ہے جا نال دے بندے سندوق کھولیا میں نے ازادارا جتا سندی لوڑ نہیں پہنگی کہ کدھے کدھے سار سانگ میں نے پورا یقین ہے ازاداری دا پرانا اللہ کہتا سندی لوڑ نہیں پہنگی کافی ہوئے گا اشارہ جتو بندے نے سندوق کھولیا ازادارو سندوق ایک سی سر دو سر واہ تو انہیں سمجھن تو صدقے ہمیں اوکھا وینا سی جتو پھوپی دے ایک ہاتھ دے آن دا سر رکھیا دجھے ہاتھ دے محمد دا سر رکھیا بی بی دا وین سڑوں گے آج ویک ہے نا آج تے بی بی بے کے فرما دیئے میں ماں ہوگے تو اٹھا شکریہ دا کر تو ساتھ جنگلے چھے نان کے آن دی بھی علاج رکھی داد کے آن دی بھی علاج رکھ لی گبلہ انہیں اثر ہویا کھلوتے ہیں میری مرشد ذاتی زمین تے بیٹھے زمین تے بیٹھے کے دوے سار اپنیاں چولی مبارک گود آگوش مبارک رکھ کے نا دوے سار ماما پتران دا سار پھولنا ہے چاو کھاوے دے میں ساراں دی گلو پہ کرنا دوے ساری تھے رکھ کے بی بی زمین تے بے کے فرما دیئے سجاد ان میں کھلو نہیں سکتا اور میں نے ایتھے پھڑان دا جائے جیڑا اگلا سارے اگلا سارے اوٹوسا سننا ہے صرف اوٹوسا میں نے تسنا ضرور ایک واری موت بول دی کدہ سارے آن جا ہتھاں تے سار آیا تو بی بی نے آواز دیتی امہ فروا قدی نہ روگو میرا خیال ہے نوجوانہ نو بتا لے کدہ سارے حضرت امیر کاسم دسا رایا نوجوانوں میں گیارہ وین پڑھے نے کتاب جو گیارہ میں ملزا جمازہ ایک پڑھے ایک ہی پڑھنا آج ماں کاسم دی حتہ دے کاسم دسا رکھ کے ایک وین کی تر بیگ بیگ کے بی بی پرما دیئے کاسم بیٹا آجے میں زندہ ہوں آجے میں جیوڑنی ہوئے میرا جن بجڑا آجے ماں نو موت نہیں ہوئی آجے بندہ ہے لے سنت بٹھاؤ جنہا ہون میں سار پڑھن لگا بی بی کاسم دسا را کے برامدج بہا گی جنہا ہون سار پڑھن لگا میں کسے شیعہ نہیں پوچھڑا میرا دل کردہ کوئی نے سنت دوست ہوئے تو میں پوچھا ہوں اے وہ سارے جن وہ بھی جانتا ہے جنہا زندگی جمعیدہ سے پہلی باری آئے میں وہ دی گل پہ کرنا تو ہی دفیرہ زیادہ آرہ دسا صندوق کھولے آپ جو سر چکے حضرت سجاد نے سر میری مرسزہ دی ملکہ شام دے ہتھانج رکھے اہل سنت بولے گا اے باقی تھی ہی آدھے رو سن دیو اے سر سے یہ گا جنہا بی بی دے ہتھانج دے اندر ہی چھپ گیا میرا خیالے بندہ رہا ہے کوئی نہیں گیا جنہا پہلی ماری مہینے سے جائے ملکہ شامدہ میری یہ مرسزہ دیا میری یہ امت آلیاں دیاں پہلے تو آڑے تو سمجھڑ گیا ترے واری اسگردہ پیاسا موچوں میں ترے واری اسگردہ پیاسا موچوں میں دو وین کی تاں پہلے وین کر کے پی 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 پر مان دیا سگردہ بیٹا کدھی یہ ڈے 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 بھی کلے ستے رہے میں میں نے کلے اندید نہیں ہوں دیوے میرا چین مچھڑا دو چاہ وین چکر پھاردہ دے کلے دو چاہ وین کر کے پی 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 پر مان دیا سگردہ دو سگینہ بھی مار گئی ہے جیڑی میرے نہ رہ کے تیرے وین کر دی آخری سر پڑھن ایک سر آیا ہے تو اسی حیران ہوگی پر آمان دے سر پینا نو پہ مل دے پتران دے ماما نو کیڑا میں سر پڑھن لگاؤں کدھا ہو سکتا میری بڑی مرشد ذاتی نے صدقے صدقے سر پڑھن لگا سر پڑھن لگا سر پڑھن لگا اگر سر پڑھن لگا پڑھن لگا مرشد ذاتی صدقے صدقے ایک ہے آپ ترکھیا 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 آپ ترکھیا آپ ترکھیا موسیقی 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 موسیقی